اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو شکر ہے اللہ کا کہ پیٹارہ باجی کو یاد آئی گیا کہ بچوں کے بال بھی بنانے ہوتے ہیں اور بول رہی ہے کہ میں نے آج اس کو پکڑ کے نہلا دی بال بنا لی ورنہ یہ میرے ہاتھ نہیں آتی ہے آیت کو بول رہی ہے تو تیرے ہاتھ کے آئیں گے تو خود اپنی مشروفیت میں اتنی مشروف رہتی ہے کہ تجھے ہوس نہیں ہوتا باقی تُو نے نہلا دی کپڑے پینا دی جو تُو کنگئی کر رہی ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہی ہے تو تُو نہلاتے دھولاتے پورا تیار کرتے ہوئے تُو نہ دکھاتی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو کتنی بڑی جھوٹی عورت ہے نا ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے باقی اس کی جو گری ہوئی حرکتیں ہیں نا یہ سب دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے جب یہ وہ فرینک والا ویڈیو بنا رہی تھی رات کو تین بجے یہ بتا رہی تھی تین نہیں بج رہا تھا صبح کے پانچ بج رہا تھا پانچ ساڑھے پانچ رات کو یہ ہاں وہی ٹیم پہ یہ بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کو دھال کھانی ہے اس نے دھال بھگا کے رکھ رہی تھی یہ آدھی رات کو بتا کے دھال بھگا رہی تھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ عورت کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو پہلے ایک دن پہلے ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ کل ان کو یہاں پہ کھانا کھلانا ہے تو اس نے فوراں دھال بھگا کے رکھ دی بتاؤ کہ یہ عورت کو جھرہ سی بھی شرم نہیں ہے ایسے تو تم لوگ باہر کا لال آ کے کھاتے رہتے ہو مٹن مچھی پتہ نہیں چکن کیا کیا بناتے رہتے ہو اچھا اچھا تم لوگوں کو روچ کھانے کے لیے چاہیے لیکن جب تمہارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو تم جان بوچ کے دال بنا رہی ہو اور تم بول رہی ہو کہ مصطفیٰ کو دال کھانی ہے ارے پٹارا سرم کر لے ڈوب کے مرج مطلب تو سامنے آ لے کہ حیثیت دیکھ کے ان کو کھانا کھلاتی ہے وہ چشمیش آتا ہے تو تو اتنے بھاری بھاری فکوان بناتی ہے شاہی تکڑا یہ وہ تیری سشتر کے ادھر کھانا کا بھیجنا رہتا ہے تو تو اچھا اچھا بناتی ہے کوئی اور آتا ہے تو تو بہت اچھا بناتی ہے لیکن جب گھر کا کوئی آ گیا جو گریب ہے جو گاؤں کا ہے تو پھر تیرے گھر میں دال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور دال کے علاوہ یہ عورت نے ایک صلاح تکے کٹ کے نہیں رکھی اتنا افسوس ہوا دیکھ کے کہ یہ عورت ہے نا سامنے لے کی حیثیت دیکھ کے ان کی عجت کرتی ہے ان کو مہمان نوازی کرتی ہے یہ جاتی ہے تو وہ جو یہ ہے جو شانی نام ہے میرے خیال سے تو یہ چائے بنا کے دے ناشٹہ بنا کے دے کھانا بنا کے دے اس کے بچے سمال سارا کچھ وہ عورت اس کی نوکر بن کے کرتے رہتی ہے لیکن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اس کے گھر میں دال چاول کے علاوہ سلاٹ بھی نہیں ہوتا رائتہ نہیں ہوتا مطلب ایسے تو اس کے گھر میں ہر ایک چیز ہوتی ہے ایسے پلیٹوں میں سجا سجا کے فروٹ سجائیں گی اور کھیرہ سجائیں گی ٹاماٹر سجائیں گی سارا کچھ سجا کے لے جا کے رکھتی ہے لیکن جب گاؤں سے کوئی میمان آتے ہیں جو کہ اس کے نجر میں نوکر سے کم نہیں ہے تو ان کے لیے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور بے شرم کی طرح بول رہی ہے کہ دوپیر میں تو اچھا اچھا کھانا کھلائے ہیں ان کو باہر سے دوپیر میں اچھا اچھا کھلائے ہیں ارے لانت پٹا رہا تیرے اوپر کیا جتانا چاہتی ہے کہ میں ابھی دوپیر میں اچھا اچھا کھلائی ہوں ان کو شرم نہیں آئی تجھے بولتے ہوئے اور ان لوگوں سے بھی بیان لے رہی ہے کیا کھائیتے بتاؤ دوپیر میں کیا کھائیتے اسی لیے دوپیر میں کھانے کا من نہیں کر رہا شرم سے ڈوب مر اور یہ بتا رہی تھی کہ چھے لوگ آئے میمان اور تین جنے کو یہ کھانا کھلا رہی ہے تین جنے وہاں روم پہ یہ وہاں پٹا رہا تالیاں انہیں چیئے بھئی ان کے لئے اگر کہ یہ کہیں پہ جائیں گی اس کے تین جنے کو جیسے لوگ پانچ چھے جنے کی فیملی ہے تو دو جنے کو کوئی کھلا کہ تین جنے کو نہیں کھلائیں گا تو کیا یہ خوش ہو جائیں گی کتنی بے شرم ہے نا یہ عورت کتنی میں کو تو یہ چیز ہے نا اتنی زیادہ بری لگی ہے کہ میمانوں کی کس طرح سے یہ ڈسریسپیکٹ کرتی ہے ان کو کس طرح سے ضلیل کرتی ہے اور ایسے بتا رہی ہے کہ میں نے سادی والی دال نہیں بنائی ہوں میں نے بہت بھاری والی دال بنائی ہوں یہ دال اور تیرا مو ایک جیسا ہے لانت برسا تو تیرے اوپر اس کو شرم نہیں آئی یہ حرکتیں کرتے ہوئے اور لوگ بول بھی رہے کمنٹ میں لوگ اس کی ایسی دھلائی کر رہے ہیں کہ تو کتے چھوٹے دل کیے تو کچھ اچھا ہی بنا کے کھلا دیتی جو تنہیں ڈی فریجر اس کا بڑا لاکے رکھی جو تنہیں جانور زبہ کی تھی بکرہ اس پہ وہ سارا تنہیں وہ ڈی فریجر میں بھری ہے اگر اس میں سے تو تھوڑا سی نکال کے ان کے لیے پکا دیتی تو کیا تو گریب ہو جاتی کیا ختم ہو جاتا تیرا سچ میں یہ بہت گری ہوئی عورت ہے اور یہ لوگوں کو بھی بیجتی کروانے کی بہت عادت ہے اس کے لیے مو اٹھا کے آ جاتے ہیں اس کے گھر پہ خود کے گھر میں بھی تو روٹی ملتی ہے میں تو بولتی ہوں دال چاول برا نہیں ہے لیکن دال چاول سے زیادہ ہی اچھا لوگ خود کے گھر میں کھاتے ہوئیں گے لیکن یہاں پہ آکے بیجتی کروانا ان کی خود کو بھی نہ پتہ نہیں کیوں اتنی ان کی اوقات اپنی آپ کی گراتے ہیں کہ ایسے کے دروازے میں جاتے ہیں جس کو کوئی رسپیکٹ دینے نہیں آتی ہے جس کو اس طرح سے بیجت کرنا ہوتا ہے کہ سامنے علے کو بھی ترس آ جائے تم کو دیکھ کے تو ایسے کے دروازے پہ تو میں بولتی ہوں دھوکنے بھی نہیں جانا چھئے خیر اب بات کر لیتے ہیں یہ جو انیتا کو گفٹ دینے والا اس نے جو ڈراما کی ہے اگر اس کی بات کی جائے تو دیکھو پچھلی بار بھی یہ ہوا تھا جب اس نے انیتا کے ساتھ میں نوکر والا ویوار کر کے اس کے پر چوری کا الزام لگائی تھی اور پھر بعد میں اس کو دوسرے دن گفٹ دی تھی مطلب یہاں پہ اس کی عجت کو یہ خرید رہی ہے اس کو جلیل کر دیتی ہے اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا گندہ حرکت کرتی ہے اور پھر بعد میں اس کو گفٹ دے کے کور کرنے کی مینز کے اس کو خریدتی ہے یہ گفٹ وغیرہ دے کے آپ لوگوں کو اس میں پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہ گفٹ اس نے پہلے سے ہی لا کے رکھی تھی اس کو دینے کے لیے کیوں کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی نا شبی کو پتہ ہے کہ انیتا پریگنٹ ہے اب پکھی خبر تو نہیں ہے لیکن یہی پتہ ہے نا اور جس طرح سے یہ پکڑے گئی ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو یہ کس طرح سے گھر کے لوگ تو خیر نہیں ہیں لیکن یہ جتاتی ہے کہ وہ میرے بھائی بہن کی طرح ہے وہ میرے گھر کے لوگ ہیں تو یہ جتانے کے بعد میں جب یہ ان کو چھت پہ سلا کے رکھی تھی تو اس کا حرجانہ اس نے اس طرح سے بھری کہ اس کو موبائل لے کے دے کے دکھا رہی ہے پچھلی بار کپڑے وغیرہ کچھ لے کے دیتی اس بار موبائل لے کے دیتی تو پٹارہ کسی کو جلیل کر کے اس کو کچھ لے کے دے دینا کور کرنے کی جو تُو نے ایک بہت اچھی ٹیکنک پکڑی ہوئی ہے تو اس سے تو باہ جا جا باقی اس نے جو پرینک کی تھی اس کے اندر بھی لوگوں نے اس کو بہت زیادہ باتیں سنائے تھے اتنا بھر بھر کے دھوئے تھے لیکن اس چیز کو یہ آ کے غصہ کرتی کہ یہ تو میرے سپوٹر نہیں ہے یہ تو میرے سبسکرائبر نہیں ہے آ کے یہ سب بولنے کی بجائے اس نے کیا کی نا کہ ٹی وی پہ وہ ویڈیو چلا دی اور اس طرح سے جتائی کہ بہت خوش ہوئے گھر والے بہت ہتھے یہ ویڈیو کو دیکھ کے لکھ دی لانت پٹارہ تیرے پر ساپ نظر آ رہا تھا کہ سارا پری پلین ٹو ڈراما کر رہی ہے جان بچ کے ان کو ہسا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ بھئی یہ تو کومیٹی تھی تو پٹارہ شرم سے ڈوب مار یہ کوئی کومیٹی نہیں تھی یہ کوئی پرینک نہیں تھا یہ تیری گندی حرکت تھی دیکھو کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ بات بھی نہیں کیوں کہ ان کی پرائیویسی کو لے کے جب یہ اس کو بول رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ پتہ نہیں اس کو تو پتہ چل گیا ہوئے گا وہ میرے ساتھ میں سامان لینے گیا تھا اور اندر سے کڑی لگا کے اگر سوئے ہوئے تو جس طرح سے یہ بولی ہے تو اس نے کیا بولا اس کے بیٹے مصطفیٰ نے کہ وہ میں ہاتھ ڈال کے کیا اندر سے کھول لوں گا ایسا کچھ اس نے بولا مطلب کہ تم لوگ ایک تو لوگوں کو چھت پہ سلا رہے ہو اوپر سے تم لوگ ہاتھ ڈال کے کھول لوں گا کڑی یہ ساری حرکتیں پٹا رہا کیا تو نے سوچ کہ یہ سارا کچھ کی ہو سکتا ہے لوگ کوئی اور اس میں پوزیشن میں مطلب کہ کوئی اور چیز کر رہے ہو یا ایسا کچھ ہو تو تو کیا حساب سے ڈائریک جا کے تو نے دروازہ کھول کے ان کے اندر گوز گئی مطلب کہ تم لوگوں نے کسی کو بھی نوکر بنا کے ان کو خرید لیے پیسہ دے کے گھر کا کام قرار یہ اس کا مطلب ہے تُنہیں ان کو خرید لیے تو اینی ٹیم ان کے بیٹروم میں گوز جائیں گی تو ان کو ڈھرائیں گی پریگننٹ لیڈی کو ڈھرائیں گی تاکہ اس کے بچے کو کچھ ہو جائے تو تیرے پیتے کے لیے تیرے چینل کے لیے تیرے کونٹنٹ کے لیے تو کسی کو بھی کبھی بھی گندہ کریں گی کبھی بھی یوز کریں گی کبھی بھی جلیل کریں گی اور پھر آکے ایک موبائل دیں گی اور سارا کچھ کور ہو جائیں گا لانت تیرے اوپر پٹارا لکھ دی لانت اب بات کرتے ہے اس کے تھمنیل کے اوپر جس کے اوپر اس نے لکھی ابراہیم کا پاپا کون مطلب سیدھا سیدھا تو کوسر کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے بچے کا باپ کون ہے یہ چیز جب تیرے اوپر بولی جا رہی تھی تو تجھے بڑا گصہ آیا تھا بہت برا لگا تھا میرے بچے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تیرے جو سپورٹر ہیں ان کو بڑا گصہ آ جاتا ہے جب لوگ سج بولتے تجھے شرم نہیں آئی تو کوسر کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھا اس ترہ کا گندہ ٹائٹل لگا رہی ہے ابراہیم کا پاپا کون اور اندر کیا تھا ویڈیو کے کچھ بھی نہیں ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اس نے آ کے جھوڑ بول دی کہ آیت پوچھ رہی تھی کہ اس کا پاپا کون ہے کب آئیں گا ہمیں کیا پتہ پوچھ نہیں پوچھ تو نے صرف رہن کر اس کو capture نہ کر تھی ہو ہی نہیں سکتا ہے پیٹارہ تو کتنی گریو یا عورت ہے نا بیو کی کتنی بھوکی ہے کیسے تو کاثر کو اس کے بچے کو کیش کر رہی ہے اب اس کے پر لوگوں کو بہت گتہ آتا ہے کہ چھوٹی بیٹی کے پر کوئی کیوں انگلی اٹھاتا ہے جب کہ ہم نے پروف دیکھ ہو ے کیوں اس کی چھوٹی بیٹی یا احزاز کے ہاتھ میں نظر آئی تھی کیوں وہ اس کو نوٹ کی گڑڈی دیا ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں نے جو ڈالی تھی جس کے اندر یہ لائیٹ بیل کو لے رو رہی تھی اور آیت کو سامنے کھڑے کر یہ بول رہی تھی اس کو ایت لگتی ہے یہ ایت کی بینا نہیں رہ پاتی ہے اس کی وجہ بچے کے لئے لگائی تو تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ جرہ بھی شرم نہیں آئی کہ یہ اتنا تھمنیل گندہ کیسے لگا سکتی ہے بچے کے اوپر گندہ الگیشن لگا سکتی ہے جس کا کوئی سچ نہیں ہے اور اس کا تو سچ ہے نا اب کھول کے بولیں تو مرچی بے شرم عورت کیا سمجھ رہی پٹھارا تُ بس تیری دو لائن بول دینے سارا کچھ کور ہو جائیں گا جو تُ نے گھٹیا سا تھمنیل ڈالی ہے کہ پاپا کون ہے کیا چاہتی ہے تو مطلب یہ سمجھ رہی ہے کہ کاؤسر کے کیریکٹر کے اوپر باتیں اٹھواؤں جبکہ یہاں پہ باتیں یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہزبینڈ کوئی اور ہے اس چیز کو کلیر کر کہ اس کا ہزبینڈ کون وہ لگا اور دکھا ہمیں کہ سچ میں نکہ نام یہ رہا یہ دیکھو میں اس کو ریجشٹر کروائی ہوں یہ دیکھو کاؤسر کے سارے کے سارے کون ہے یہ بتا کہ آیت کا پاپا کون ہے جو کہ پوری وائٹی کو پتہ ہے اور جو وائٹی پہ پروف آئے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے بھی مجھے بہت کچھ پتہ ہے اور یہ بات ہے نا کہ اس کی بیٹی کا پاپا کون ہے وہ ہنڈرے پرسنٹ صحیح بات ہے میرے پاس میں سارے پروو بھی پڑے ہوئے سارے بیان بھی پڑے ہوئے سب کچھ پڑا ہوئے لیکن کیوں نہیں اٹھاتے ہم اس چیز کو سیر پرس بچی کے مو پہ ہم لوگ نہیں اٹھاتے ورنہ اس نے تو نا جائز کام کی ہے تو یہ خود چاہتی ہے کہ وہ ساری ٹائٹل لگا کہ کوئی بچے کے اوپر اُگلی اٹھاؤں گی تو میری بیٹی کے اوپر اُگلی اٹھیں گی میری بیٹی کے پاپا کو گھت اٹھ کے لائے جائیں گا مطلب یہ خود چاہتی ہے کہ وہ کچھ ہو اس کو ایجاج کی اتنی یاد آرہی ہے یہ چاہتی ہے کہ ایجاج وائٹی پہ آئے کچھ بولے پھر میں سمپتی لوں پھر کنٹرور تھی ہوئے بیوز آئے اڑے لکھ دی لانت پٹارہ تیرے اوپر کتنا تو جلیل کروائیں گی اپنی بیٹی کو کتنے پروف لگوائیں گی کیا چاہتی ہے کہ بار بار وہ ساری چیزیں آتی رہے اور تجھے بیوز آئے تو تیری بچی کو گندہ کر اس کو اس طرح کا غلط نام دلوا کے بد نام کر کے بیوز کھانا چاہتی ہے کتنی گھٹیا عورت ہے اب ہو کہہ رہے نا وائٹی پہ سب کے اپنے ہی فڈے لگے پڑے ہے اس کے یہ مددہ اتنا نہیں اٹھا ورنہ جرور یہ مددہ اٹھا لوگ ایجاج کو ٹرول کرتے ایجاج کے اوپر باتیں کرتے پھر ایجاج وائٹی پہ آتا پھر وہ آکے کچھ نہ کچھ بیان دیتا پھر کنٹروورسی ہوتی اور اس گھٹیا عورت کو ویوز آتے مطلب کہ یہ کچھ چاہتی ہے کہ ایجاج آئے وائٹی پہ اور پروف بھی لے کر آئے اور سارے پروف جو لگا چکے ہم اور جو کچھ ابھی بھی چھپا دھکا پڑھا ہے وہ سب پروف ہم لگائے ہے نا یہ کچھ چاہتی ہے یہ سارا گند ہو تو ایسی عورت کے اوپر لانت کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھیجا جا سکتا ہے جو اپنی بچی کو گندہ کروانا چاہتی ہے باقی پٹارا یہ چیزیں رہنے دیکھ ابراہیم کا پاپا کون ہے وہ ہمیں بہت کتنا پیار کرتا ہے کسر کے پاس کتنا سوت ہے کسر کے ساتھ کتنا روم شیئر کرتا ہے وہ سب ہمیں نظر آتا ہے اور جان بوچ کے یہ سارا کچھ کرتی ہے تو خود ایجاج کو باہر لانا چاہتی تو پہلے نا کسر کے ہس بین کو باہر لانا ایجاج کو تو آیت کو دکھاتی ہے اس کو لاد جت آتی ہے کیوں کیونکہ اس کے باپ کو خوش کرنا ہے اس کو دکھانا ہے ہمارے پیار کی نشانی کو میں کتنی اچھے سے پال رہی ہوں اور یہ سب باتیں کرنے کے لیے نا تُنہے خود نے مجبور کیے تب جا کے میں باتیں کیوں تُو کسی کے بچے کے لیے کسی عورت کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائیں گی تو شرم سے ڈھوپ کے مر جاؤ میں تو بولتی ہوں کہ ازاد کو آنا چھئے اور سارے پروف رکھ دینا چھئے ساری سٹوری وائٹی پہ آکے جو اس نے پیچھے سے سنا چکا ہے سب ساری سٹوری وائٹی پہ آکے سنا دینا چھئے اس کو ایک ہی بار میں گھسیٹ لینے دو اور یہ کتنی گندی عورت ہے کتنا گندہ ریلیشن رکھی تھی کتنی گندی طرح سے اس کے ساتھ میں یہ کانڈ کی تھی جو گھوم رہ پھر رہ ہے یہ ساری گھٹیا عورت ہے تو یہ چیپٹر تو بند ہونا چھئے سوچ اس کے بچے کا نہیں سوچ کہ وہ بڑی ہوئیں گی تو اس کی جندگی کیا ہوئیں گی کس طرح سے برباد ہوئیں گی یہ عورت کتنی گری ہوئی ہے تو چلو اس ویڈیو کو یہی پہنڈ کرتے ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ارے ہاں ایک بات تو میں بولنا ہی بھول گئی کہ میں جان بوچ کے ایسا تھمنیل لگائی ہوں کہ جو لوگوں نے اس کے گندے تھمنیل کے اوپر آواز نہیں اٹھائی میں بھی تو دیکھوں ان کو کتنی مرچی لگتی اور میرے تھمنیل لگانے کے پیچھے پیٹارا ہی ذمہ دار وہ کسی کے بچے کے لئے اتنا گندہ لکھیں گی تو اس کا بھی تو گند باہر آنا ضروری ہے تو بس اس لئے لگائی ہوں تاکہ پتہ چلے اس کو کسی کے بچے کے لئے ایسے لکھنے سے کسی کو کتنی تقلیف ہو سکتی ہے کسی کو کتنا برا لگ سکتا ہے کوثر تو آتی نہیں بولنے کے لئے ہے نامکی پیسے کی بھوکی تو اس کے جو سپورٹر ہے ان کو جرح پتہ چلے کہ کس طرح سے اس کو لگا ہوگا بے شرم کہیں کہ